موسیقی اس کا رکبہ ہے اس کا جو ایریا ہے وہ پاکستان سے بڑا ہے وہ اتنی بڑی ریاست ہے وہ اس دہانے پہ پہنچ چکی اس نہش پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ امریکہ سے الہدہ ہونے کی خواب دیکھ رہی یہ بہت بڑی بات اور ہمارے ملک کے برعکس امریکہ میں جو وہاں کی ریاستیں ہیں جیسے ہمارے ہاں صوبہ ہوتا ہے وہاں پہ سٹیٹ ریاست ہوتی ہے وہاں کا جو صوبے ہیں وہ بڑے خودمختار ہیں وہ اتنے خودمختار ہوتے ہیں کہ اگر کسی ایک صوبے کا اپنا قانون ہے تو کسی دوسرے صوبے کا کسی کوئی اور قانون ہوگا ڈرائیونگ کے قوانین اگر ایک صوبے میں کوئی اور ہیں تو ڈرائیونگ کے قوانین کسی اور صوبے میں اور ہو سکتے اتنے خودمختار ہیں یہاں تک کہ بعض ریاستیں ایسی بھی ہیں کہ ان کی اپنی فوج ہے ریاستیں ٹیکسس کی اپنی فوج ہے اور جب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اس وقت ٹیکسس کی فوج اور امریکہ کی فوج آمنے سامنے آ چکے ہوئے ہیں یعنی اتنی خودمختاری حاصل ہے ریاست کو اور اس خودمختاری کا آج پہلی دفعہ شاید فائدہ اٹھانے جا رہی ہے ریاست ٹیکسس یہ اپنی فوج کے خلاف وٹ کھڑے ہوئے آخر ایسا کیا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یونیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ترپن ریاستوں کا مجموعہ وہ ایک دمانے میں ایک دن آئے گا کہ ٹوٹ جائے گا اور اندر سے ٹوٹے گا ایک دوسرا یہ کہ ریاست ہائے امریکہ کے اپنی ہی سرکاری ملازمین اپنی ہی سرکار کے خلاف احتجاج کرنے لگ گئے ہیں اور وہ بھی غزہ کے لیے آپ کیا یہ سوچ سکتے ہیں یعنی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید امریکہ کو کسی جنگ میں مات ہوگی تو امریکہ کی سپر پاور ختم ہو جائے گی شاید وہ مشرق وستہ میں جنگ ہار جائے گا شاید اسرائیل سبب بنے گا بسے بن بھی رہا ہے لیکن اب لگ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہی امریکہ کو شاید لے ڈوبے کیونکہ سرکاری ملازمین امریکہ کے جتنے بھی ہیں ستائیس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس یہ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے اس کے ملازمین نے بھوک ہرطال کا اعلان کر دی ہے اور وہ بھی غزہ کیلئے یہ جان کے آپ لوگ حیران ہوں گے یہ جناب آج کی ہام خبریں ہیں میں آپ کو چند زمنی خبریں دے دیتا ہوں پھر ان خبروں کی تفصیل میں آپ کو آکے بتاؤں گا انشاءاللہ دوستو جو بائیڈن کسی بھی وقت خبر ہی آ رہی ہے کہ جو بائیڈن اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ایک ہائی سیکیورٹی میٹنگ کر رہے ہیں کسی بھی وقت امریکی صدر گو اہیڈ دے سکتے ہیں رازی نامہ سائن کر دیں گے کہ ایران پر حملہ کیا جائے اور ایران کے وہ انسٹالیشنز جو میڈل ایسٹ میں پھیلے ہوئے ہیں ان پر حملہ کیا جائے میں نے آپ کو اپنے پہلے والے وی لاغ میں بتایا تھا یہ بہت بڑی جنگ ہے جو چھڑنے جا رہی ہے آج صبح میں نے بات کی تھی پاکستان کی سیاست پر امران خان کو دس سال کی سزا ہوئی ہے لیکن میں آپ کو یہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ملکی حالات کے ساتھ ساتھ جو عالمی حالات ہیں خاص طور پر فلسطین ازرائل مسئلہ اس میں میں بات کرتا رہوں گا دوستو اب آپ کچھ غور کریں یہاں پر بھی اس کو غور کرنے والی بات ہے ہمیں انڈیا سے بھی لوگ دیکھتے ہیں بنگرہ دیج سے بھی دیکھتے ہیں میڈل ایسٹ سے بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہوتی ہیں ان عالمی تبدیلیوں سے میڈل ایسٹ میں یہ سب کچھ ہونا تھا یاد رہے عمران خان کو جو ہٹایا گیا ہے اس کے بارے میں یہ بات بہت سرچہ سے کی جاتی ہے بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے عمران خان کی جو فورن پالسی ہے جس میں عمران خان absolutely not کہہ چکا تھا امریکہ کو امریکہ کو یہاں پہ اڈے چاہیے تھے عمران خان نے منع کر دیا تھا امریکہ کو اڈے کیوں چاہیے تھے یاد رہے ایران پہ امریکہ حملہ کرے گا اگر تو سب سے آسان رستہ ایران تک پہنچنے کا وہ ہے پاکستان یہ سوچنے والی بات اور یہ وقت آ گیا کہ ایران پہ حملہ کرنے جا رہا ہے امریکہ اس کو کہاں سے آنا پڑے گا اس کو یا پیسیفک اوشن بہیرہ عرب سے آنا پڑے گا اریبین سی سے آنا پڑے گا وہاں پہ اس کے جو شپس ہیں اس کے جہاد جو ہے ائرکرافٹ کیاگئرس ہیں وہاں سے آنا پڑے گا کوئی پراپر ملٹری بیس نہیں ہوگی یا اس کو اردن سے اٹھ کے آنا پڑے گا یو ای میں بیس ہے یو ای میں سٹیشنز ہیں لیکن وہ اتنی بڑی بیس نہیں ہے کہ وہاں سے اٹیک کیا جا سکے بہرین سے یا یہاں سے آنا پڑے گا وہ اس کے لیے مشکل ہے کیونکہ درہستے میں سمندر پڑتا ہے دیکھن اگر پاکستان اویلبل ہوتا جو کہ شکر ہے نہیں ہے تو وہاں سے اس کے لیے امریکہ کے لیے زیادہ آسانی ہوتی absolutely not نے یہ کام خراب کر دیا یہ پلان خراب کر دیا امریکہ کا خیر فیلحال دوستو اس کو سزا ہو چکی ہوئی ہے اس پہ میں ایک extensive ویڈیو بنا چکا ہوں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں دوستو اب صورتحال یہ ہے کہ بارڈر ڈسپیوٹ کی وجہ سے ٹیکسس ریاست امریکہ سے الہدہ ہونے کا سوچ رہی ہے اب اس کی وجہ کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میکسکو امریکہ کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے نقشہ آپ کے سامنے آ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں میکسکو سے huge number of immigrants یعنی میکسکو جو کہ امریکہ کے بارڈر کے ساتھ ہے اور وہاں سے بہت زیادہ تعداد میکسکنز کی جو کہ امریکہ میں illegally غیر قانونی طور پر داخل ہونا چاہتے ہیں اور کئی دہائیوں سے ہو بھی رہے آج بھی ہو رہے اس کے علاوہ میکسکو میں drug cutles یہ منشاعت کا کربار کرنے والے ڈان ان کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ بھی امریکہ کا یہی بارڈر جو ہے پورس بارڈر ایک طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں صدر ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے اس پہ تنقید اسی لیے ہوئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں اس پورے بارڈر پہ دیوار بناوں گا اور اس دیوار کے پیسے جو ہے وہ میکسکو دے گا میں نہیں دوں گا کیونکہ میکسکو کا پرابلم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ امیگرنٹس اگر آتے ہیں تو ان کو آنے دیا جائے کوئی کاغذات نہیں کوئی جانچ پرطال نہیں کوئی بیک گراؤنڈ چیک نہیں کچھ نہیں جبکہ ریاست خائے ٹیکسس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ آ تو امریکہ میں رہے ہیں لیکن آ رہے ہیں ٹیکسس کے ذریعے کیونکہ جو بارڈر ملتا ہے ٹیکسکو سے وہ ٹیکسس ریاست کا ہے اور بہت بڑا بارڈر ہے وہاں پہ ایک ہے فرانٹ آن آئیلنڈ یہ فرانٹ آن آئیلنڈ جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جو جنگل بیابان ہے اور یہاں پر امریکہ کی اتنی عملداری نہیں ہے باقی اور بھی بڑی ایسے ریاستے ہیں جن کا بارڈر میکسکو سے ملتا ہے لیکن ریاست میں جو فرانٹ آن آئیلنڈ ہے وہ ایک ایسا جنگل ہے جہاں پہ کسی کی عملداری نہیں ہے لہٰذا وہاں سے گھسنا آسان ہے اب ہوا یہ کہ جو سٹیٹ بارڈر پٹرول جیسے ہمارے ہاں رینجرز ہیں وہاں ہوتا ہے سٹیٹ بارڈر پٹرول وہ تینات تھی اور وہ کوئی سخت کاروائی نہیں کر رہی تھی پھر ہوا یہ کہ ٹیکسس کی جو ریاست کا گورنر ہے اس نے ٹیکسس بارڈر پٹرول جو کہ ٹیکسس کی فوج ہے اس کو ڈپلائی کر دیا اب ہوا یہ ہے کہ ٹیکسس کی جو بارڈر پٹرول ہے اس نے سٹیٹ بارڈر پٹرول یعنی جو ان کی فوج ہے اس کو ٹیکسس کے علاقے میں گسنے سے روک دیا ہے اور دونوں آمنے سامنے آ چکے ہوئے ہیں اور ٹیکسس میں یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے امریکہ کو اور امریکی صدر کو تو وہ کسی اور ریاست میں بھیج دے ہم ایسا کرتے ہیں ہم الہدہ ہو جاتے ہیں امریکہ سے اور ٹیکسس بہت بڑی ریاست ہے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں پاکستان سے بڑا رقب ہے اس کا اتنی بڑی ریاست ہے ٹیکسس کی اس وقت اور فوجیں دونوں اپنی اپنی فوج ہے ان کی اپنی فوج ٹیکسس کی اور جو امریکہ کے سٹیٹ ٹروپرز ہیں ان کے یا سٹیٹ بارڈر پٹرول ہیں وہ اس وقت آمنے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور دوسری خبر جو امپورٹن خبر وہ ہے دوسرے یہ ہے کہ امریکہ کے جو ستائیس ڈپارٹمنٹس ہیں امریکی بیروکرسی کے انہوں نے پلان کر لیا ہے اور اعلان کر دیا ہے ہنگر سٹرائک پر جانے کا بھو خرطال پر جانے کا یہ پریس ٹی وی کی خبر ہے ایمپلائیز فرم اوور ٹو ڈزن یو ایس گورنمنٹ ایجنسیز ار پلاننگ ہنگر سٹرائک آن تھرسٹی تو پروٹیسٹ اگینسٹ پریزنڈ جو بائیڈنز پولیسی توورڈزو وار ٹون گازہ ٹرپ اور اسرائیل یوز آف سٹارویشن از ویپن آف وار یعنی اسرائیل جو کہ جنگی ہتھیار کے طور پر بھوک کو استعمال کر رہا ہے فلسطینیوں کو بھوکا مار کے اس کے خلاف اتجاج کرنے جا رہے ہیں ان کی اپنی بیروکرسی ستائیس ڈپارٹمنٹ کے بیروکریٹس آپ سوچیں کسی بھی ملک کو چلانے کیلئے اس کی بیروکریٹک مشینری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بلکہ وہ ہی چلاتی ہے سیاستدان وزیراعظم یہ ملک کو چلا تو رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں جو ملک چلاتی ہے وہ کسی بھی ملک کی بیروکریٹسی ہوتی ہے یاد رکھئے اور ستائیس کے ستائیس میرے خیال ہے تقریباً تمام کے تمام ہی جو بیروکریٹسی کے ڈپارٹمنٹس ہیں اگر وہ اتجاج پہ بیٹھ جائیں گے اور ہنگر سٹائک پہ بیٹھ جائیں گے آپ سوچیں اس ملک کا کیا ہوگا ایک ہفتے کے اندر دھرم سے بیٹھ جائے گا وہ ملک چائنہ کو یا روس کو کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ امریکہ اپنی تباہی کو خود دعوت دے چکا ہوا ہے صرف وصرف اسرائیل کی ہٹ درمی کو بیجا سپورٹ کرنے کے پیچھے یہ بہت بڑی خبر ہے دوستو اچھا یہاں پہ فیڈ یونیٹیڈ فور پیس فیڈ یونیٹیڈ فور پیس یہ ان بیروکریٹس کی کارگنیزیشن ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے بیس لاکھ لوگ اہت کا شکار ہیں یہ بات امریکیوں کو پتا ہے کہیں نہ کہیں ضمیر ابھی بھی زندہ ہیں امریکی گورنمنٹ اور امریکی عوام میں خلیج پائی جاتی ہے امریکی عوام کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ ان کے پیسے سے کسی اور کی جنگ لڑی جا رہی ہے اور اب وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے بہت مہنگائی ہے امریکہ کے اندر ہوملیسنس بہت ہے لوگ گھروں سے بے گھر ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیسہ جو جنگوں میں جھکا جا رہا ہے یہ ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا ہے اس بات کا بھی بہت غصہ ہے اور صدر بائٹر کیلئے اگلا الیکشن جیتنا بھی اس وقت بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے اپنا بہت خیال رکھئے ناظرین اللہ رہی کے بات